ہیلو فرنڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل تھی تھاک آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ تو یہاں پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ریڈی ہو رہی ہوں بلکہ ہو چکی ہوں اور شادی پہ جا رہی ہوں تو جسٹ میں نے اپنے کپرے پہنے تھے کچھ جونری پہنی تھی اور یہ میں نے شال لی تھی اور یہ اپنی سینڈل بنے ہاتھ میں بکر لی تھی گاری میں رکھ لوں گی شادی پہ جا کر پہنوں گی تو یہاں پہ ایکچلی ہم لوگوں نے دوپہے چار بچے گھر سے نکلنا تھا اور شادی تو رات نو دس بچے سٹارٹ ہونی تھی تو ہیدر آباد سے کراچی جانے میں دو سے دھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پہ ریڈی ہو کر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اپنا میک اپ سٹارٹ کیا تھوڑی بہت جولری جو ہاتھوں میں پہنی تھی بینگلز وغیرہ 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 وہ پہنی تو یہ رہے میرے بینگلز جو مجھے میرے ماما پپا نے دیئے تھی میری شادی پہ اور یہ جب سینڈر والی فنگر میں رنگ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے زائم نے انیورسٹری پہ دی تھی فرسٹ انیورسٹری پہ جو دوسری رنگ تھی وہ آٹیفیشل تھی اور یہ جو بریسلٹ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے مو دکھائی پہ دی تھی اور یہ دونوں رنگز بھی میری شادی کے سٹ کے ساتھ ہیں تو یہ رہی میری میک اپ کٹ یہ مجھے میرے بھائی نے دوباری سے لاکر دی تھی اور بہت 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 مزے کی کٹ ہے یہ اس کے اندر کنسیلر، فاؤنڈیشن، بلیش آن اور ہائی لائٹر سب کچھ ہے یہاں پہ یہ لوریل کی بیس میں یوز کرتی ہوں اور میک کی سب سے پہلے میں میک کی بیس لگاتی ہوں لائٹ سے اس کے بعد میں لوریل کی اس کے اوپر لگاتی ہوں لائٹ سے میک اپ میں یہاں سے کر کے جاؤں گی اور باقی میں وہاں شادی پہ جانے سے پہلے اتفاہ ٹچنگ دے دوں گی تو یہی میک اپ میں نے ساتھ پہ رکھ لیا تھا اور یہ رہی میری جولری جولری میں پہن کے نہیں جا رہی تھی کیونکہ دور کا سفر تھا اور تھوڑا آور ہو جاتا ہے اس لئے میں نے کہاں وہاں جا کر ہی پہنوں گی اچھا نہیں لگتا دور کے سفر پہ گولڈ کی چیز پہن کر جاؤ تو مجھے اتنے ہیوی سیٹس بلکل پسند نہیں میں اسی طرح کے جولری پہنتے ہوں یہ بھی میں نے اپنی شادی پہ لیا تھا یہ بھی گولڈ کا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ایرنگز ہیں اور یہ میں نے پہنا ہوا ہے سیٹ اپنے گلے میں تو یہ ہم کراچی کے لئے نکل چکے ہیں میرے ساتھ میرے ساس سسر میرے جیٹ اور میرے ہسپنڈ تھے جیٹ جی میری ڈرائیونگ کر رہے تھے اور پیچھ میری ساس میں اور میرے ہسپنڈ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میری جیٹ کا پیٹا تھا وہ تھا دور کے سفر پہ یہ ہے فیملی ساتھ ہو تو ہی مزا آتا ہے کچھ کھانا پینا سافر چلتا رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے ذہن کو اللہ کی مجھے کرلیز چھپس کھانے ہیں مجھے کرلیز موکر کے ساندھے ہیں تو کرلیز لی اور ایک اور مر چیز کھاتے ہوں کیا بول کے آنس کو چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں میں نے موائنڈ میں نہیں آرہا ہم نے کہیں سانے کر کے آئے وہ بھی تھے کہ میں نے ٹھوٹا اور منا ہینڈ پہ ایک ایسے سیپ کے ساتھ لگا دیا وہ تھا نیٹ کے بازو تھے اس لیے میں نے ایسے شالو پیٹھ لیوی تھی دھوڑ سوڑی سڑتی بھی تھی پھر سڑتی ہو گئی ہے یہاں پہ بھی دھوڑی دھوڑی تو کراچی ہم لوگ چھے سارے چھے بٹے تک پہنچ گئے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ پھر تھوڑی سی شاپنگ کر لیں ہم لوگ پھر میٹرو گئے تھے لیکن وہاں پہ ہر چیز کا انہوں نے پرائیس ٹیگ لگائے ہوئے تھے اب تو ہر چگہ پہ ایسا ہی ہے پرائیس ٹیگ لگائے ہوئے تھے ہم میں لگا کہ چھو یہ بہتنا سستہ یہ بہتنا سستہ پھر ہم لوگ شاپنگ کرتے رہے یہاں پہ میں کارپٹس دیکھ رہی تھی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے پرائیس بھی اتنے زیادہ نہیں تھے ان کارپٹس کے اچھے لگائے ہوئے تھے تھرٹی پرسنٹ آف ایسے لگا ہوا تھا جو یہ سائٹ تھی سکس تھاوزنڈ سکس تھاوزنڈ اتنے سے سٹاٹ ہو رہی تھی تو وہنٹو چاپنگ میں ہمیں جو پسانت آرہا تھا چست ہم نے وہ ہی لیا کچھ کچھ پیزے کے آئے ہیں کچھ لے کر ہی جاتے ہیں یہ کچھ کچھ سکرنا سماان تھا کچھ سکرنا سماان تھا کچھ سکھ приб کچھ پیزے کے آئے ہیں کچھ سکھ پیزے کے آئے ہیں کچھ پیزے کے آئے ہیں تو مجھے اس پر 50 روپیز ٹیکس پے کرنا پڑا میں نے ہینڈ بوش لیا مجھے اس کے اوپر اگر نورمل ہینڈ بوش لیا تو 150 کا مل جاتا ہے 150 130 اتنے کا تو مجھے اس کے اوپر 50 سے 60 روپیز ٹیکس پے کرنا پڑا ہر چیز کا انہوں نے ٹیکس پر ہا کے رکھا ہوا تھا تو کچھ سستہ نہیں تھا یہاں پر کچھ سیل نہیں تھا یہاں پر دس ٹائگ لگا کر اینڈ میں جب آپ بل پے کرتے ہیں تو توٹل ہم لوگوں نے ٹیکس پے کیا تھا پھر کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے لیکن جس میں ویسے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تو یہ رہا میرا شاٹی والا ڈریس میں فول پچھر وہاں جا کر نہیں بنا سکی تو شادی پہ ہم لوگ یہ ہے اپنی شادی پہ جتنے کپریں ہریتے ہیں سب بنوا لیتے ہیں سب سلوا لیتے ہیں اور ایک دم سے ہم اپنا ویٹ کین کر لیتے ہیں سب کہتے ہیں کتنے کپریں مت بنوا او کم بنوا او باقی انسٹیچ رکھ لو شادی کے بعد بنواتے رہنا لیکن ہم لالت شکری پہلا ہے اینڈ میں نے شادی کے بعد دی دی سال بات فرسٹ کاری پہلا ہے میرے بہت سی ایسے کپریں جو میں نے بلکل بھی نہیں پہلی تو گلز جن کی شادیاں نہیں ہوئیں بی کیئر فول کچھ کپریں اپنے سیف کر کے رکھ لیں یہاں گیسٹ آ رہے ہیں یہ تھا سویمنگ پول بیک سائٹ پہ اوکے فرنڈز اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اب میں چلتی ہوں یہی تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگ میں کہتی ہوں کہ میں اتنے دن بعد کہاں سے آ جاتی ہوں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اچھا لگے تو لائک کومنٹ ضرور کر دیجئے گا نیو آنے والے فرنڈز کو ویلکم تھانکس آلوٹ بائی بائی جی یہ وہ بچہ ہے جس کو ہم نے گاری میں تیار کروایا گاری میں اس کی پینٹ اتاری تھی گاری میں اس کی پینٹ اتاری تھی گاری میں اس کی شرٹ اتاری تھی شوز تو اس کو بلکل بھی بند نہیں کرنے آ رہے تھے اب میں بھی لاغ میں ڈال دوں گا کورس سے دیکھئے یہی ہے وہ شک یہ یہ شک ابھی بھی اس کے شوز نہیں بند ہو رہے لاؤ دو لاؤ دو میں کر دوں بچہ کہہ رہا ہے میں ہودی کر دوں گا